نیوز ایٹن کے اینکر امیش دیوگن کے خلاف لوگوں کا غصہ اس قدر بھڑکا کہ نیوز ایٹن کے راجستان ہیڈ آفیس پر پرزرشن کیا اور امیش دیوگن کے خلاف نارے بازی ہوئی یہاں تک کی نیوز ایٹن کے آفیس پر کالک بھی فوت دی گئی یہ پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے مگر سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیش دیوگن نے مافی مانگ لی ہے دراصل امیش دیوگن نے ویڈیو میں مافی کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا ہے صرف کھیت بیکت کیا ہے امیش دیوگن کا کہنا ہے کہ وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے مگر ان کے موہ سے کچھ اور نکل گیا حالانکہ اس پر انہیں مافی مانگنی چاہیے تھی مگر انہوں نے صرف کھیت بیکت کیا ہے پورے ویڈیو میں مافی شبت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیش دیوگن نے مافی مانگی ہے تو اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے سنیے اور دیکھئے کہ مافی شبت کا ذکر اس ویڈیو میں ہے یا نہیں اتھن کی طرف سے 1991 کے پلیس آف ورشپ سپیشل پرویجن ایکٹ یعنی پوجہ سطلہ دینیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر یاچکہ پر بحث کی اس دوران ایک پینلسٹ نے حضرت خواجہ مہین الدین چستی کا ذکر کیا گرمہ گرم بحث کے دوران میں کہنا کچھ چاہتا تھا لیکن کنفیوزن کے چلتے گلتی سے حضرت خواجہ مہین الدین چستی کو لے کر میرے موں سے کچھ اور نکل گیا حالانکہ میری ایسی کوئی منشا نہیں تھی اس لیے اسے بھول کے طور پر ہی لینا چاہیے اپنی اس بھول پر میں نے ٹویٹ کر کے کھید بھی جتایا ہے کیونکہ گریب نواز خواجہ مہین الدین چستی میں میری بھی پوری آستا ہے میں خود اجمیر شریف چاہتا ہوں ان کی زیارت کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں پھر بھی اگر میرے بیان سے کسی کو کوئی ٹھےس پہنچی ہے تو میں اس کے لیے کھید ویقت کرتا ہوں ویسے بھی امیش دیوگن کو مافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ جس دھارا کے تحت امیش دیوگن کو بک کیا گیا ہے مافی مانگنے سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں دھارا 295A اس دھارا میں 3 سے 4 سال تک کی سجا ہو سکتی ہے اور یہ دھارا گیر زمانتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دھارا 295A non compoundable ہے اس میں شکایت کرتا اگر شکایت واپس بھی لینا چاہے تو کانون سجا دے کر ہی رہے گی یعنی کہ کوئی سمجھوتا نہیں مگر دیش بھر میں کروڑوں لوگوں کی آستھا کو ٹھےس پہنچانے والے امیش دیوگن کی مشکلیں اب بڑھ رہی ہیں دیش بھر میں شکایت درج کرائی جا رہی ہیں لوگوں میں اتنا گصہ ہے کہ نیوز 18 راجستھان کے ہیڈ آفیس پر نارے بازی کی اور دفتر پر کالک پھر پہتی لوگوں میں کس طرح سے آکروس بھرا ہے کس طرح سے نیوز 18 کے ہیڈ آفیس پر نارے بازی ہوئی اور کالک پھوتی گئی دیکھئے یہ ویڈیو موسیقی تازہ تکی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں موسیقی